اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم بھائیو اور بہنو آج آپ کے سامنے بہت کمال کا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں انشاءاللہ اس وظیفے کے کرنے سے اللہ تعالی آپ کو مالا مال فرما دیں گے لیکن وظیفے کو سچے دل سے اور صدق دل سے کیجئے گا کیونکہ صدق دل سے مانگی ہوئی دعا اللہ تعالی کے ہاں رد نہیں ہوتی محترم بھائیو اللہ تعالی تو بندے کے ہر حال میں نزدیک ہوتا ہے لیکن سجدے کی حالت میں بندہ اس کے بہت نزدیک ہو جاتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشان فرمایا تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے بشرت یہ کہ وہ جلدی نہ کرے اور یہ نہ کہنے لگے کہ میں نے دعا مانگی اور وہ قبول نہ ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں بڑی آجزی اور اخلاص سے دعائیں مانگتے تھے اور جب دعا میں اللہ کی خاص حمد و سنہ کی جاتی ہے تو اس دعا میں تاثیر آ جاتی ہے تو اسی لحاظ سے آج کی اس ویڈیو میں تین سجدوں کا ایک ایسا عمل بتائیں گے کہ کوئی بھی پریشانی ہو یا کوئی مراد حاصل کرنا ہو مقروض ہوں رزق میں تنگی ہو ملازمت حاصل کرنی ہو دنیا کمال حاصل کرنا ہو یا آلہ درجے کی حکومت دشمن کو دفع کرنا ہو یا دوست سے ملاقات کی تمنہ ہو کوئی بھی مقصد ہو دل سے یقین سے کریں ان تین سجدوں کے خاص عمل کے بارے میں مزید جاننے کے لیے آپ سے درخواست ہے ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کی بہتر رہنمائی ہو سکے محترم بھائیوں رسول اقدس فرماتے ہیں جب آدم کا مومن بیٹا سجدے کی آیت پڑھتا ہے پھر پڑھنے اور سننے والا سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہوا ایک طرف ہو کر کہتا ہے ہائے میری ہلاکت اور بربادی آدم کے بیٹے کو سجدے کا حکم دیا گیا اس نے سجدہ کیا لہٰذا اس کے لیے بہشت ہے اور مجھے سجدے کا حکم دیا گیا میں نے نافرمانی کی چنانچہ میرے لیے آگ ہے تو اسی لیے یہ تین سجدوں کا عمل آپ تحجت میں بھی کر سکتے ہیں اور ظہر مغرب یا کسی نماز کے بعد بھی آسانی سے عمل کر سکتے ہیں دو رکعہ نفل حاجت کے پڑھ کے سلام کے بعد سر سے ٹوپی بغیرہ ہٹا کے یہ صرف مردوں کے لیے ہے خواتین سر سے ڈوبٹا بغیرہ نہ ہٹائیں سجدہ کریں سجدے میں ہتیلیاں اوپر کی طرف رہیں مثلا دعا کے اوپر کو رہیں پھر سجدہ کریں ستر مرتبہ یا وہابو پڑھیں سجدے سے سر اٹھا کے دعا مانگیں پھر سجدہ کریں ستر مرتبہ یا وہابو پڑھیں سر اٹھا کے دعا مانگیں عمل مکمل ہے تین سجدے کرنے ہیں ہتیلیاں اوپر کی طرف ہوں تین دن میں انشاءاللہ ہر حاجت پوری ہوگی کیونکہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دراصل بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب سے بہت نزدیک ہوتا ہے لہٰذا سجدے میں بہت دعا کرو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر زمین پر سجدہ کرتے تھے اس لیے کہ مسجد نبی میں فرش نہ تھا صحابہ سخت گرمی میں نماز ادا کرتے اور زمین کی گرمی کی وجہ سے اگر وہ زمین پر پیشانی نہ رکھ سکتے تو سجدے کی جگہ پر کپڑا رکھ لیتے اور اس پر سجدہ کرتے رمضان المبارک کی اکیسویں رات تھی بارش برسی اور مسجد کی چھت ٹپک پڑی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیچڑ میں سجدہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی اور ناک پر ہی چڑھ کا نشان تھا ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی چٹائی پر نماز ادا کی جو زیادہ عرصہ استعمال میں رہنے سے سیاہ ہو گئی تھی عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سجدہ رکو کے برابر لمبا ہوتا تھا کبھی کبھی کسی عارضے کی بنا پر زیادہ لمبا کرتے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زہر یا کسی نماز میں سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھائے ہوئے تشریف لائے آپ نماز کی امامت کے لیے آگے بڑھے اور انہیں اپنے قدم مبارک کے قریب بٹھا لیا پھر آپ نے نماز شروع کی اور لمبا سجدہ کیا جب آپ نے نماز ختم کی تو لوگوں نے عرض کی حضور آپ نے اس نماز میں ایک سجدہ بہت لمبا کیا یہاں تک کہ ہمیں خیال گزرا کہ کوئی واقعہ رونما ہو گیا ہے یا پھر وہی نازل ہو گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں تھی بس میرا بیٹا میری کمر پر سوار ہو گیا تو میں نے یہ بات پسند نہ کی کہ سجدے سے جلدی سر اٹھا کر اسے پریشانی میں مبتلا کروں برحال میں تو کہتا ہوں کہ پورے سال یہ عمل کریں کوئی پریشانی نہیں رہے گی تین دن سے کبھی زیادہ نہیں کرنا پڑا الحمدللہ ہر مقصد پورا ہوا آخر میں ہماری دعا اللہ پاک ہمیں اپنا قرب نصیب فرمائے محترم بھائیو جو شخص غریب ہو اور اس کا ہاتھ خرچ کے معاملے میں تنگ رہتا ہو تو اسے چاہیے کہ بعد نماز مغرب یا بعد نماز عشاء باوزو سورة مضمل گیارہ مرتبہ پڑھے سورة مضمل پڑھنے سے پہلے گیارہ مرتبہ دروشریف پڑھے سورة مضمل پڑھتے وقت جب فتخزوہ وکیلہ پر پہنچے تو یہ کلمات پچیس مرتبہ پڑھے غریبی اور تنگ دستی دور کرنے کے لیے اس عمل کی برکت سے گھر سے غربت اور تنگ دستی کا خاتمہ ہوگا اور روزی میں برکت پیدا ہوگی شرط یہ ہے کہ یہ عمل روزانہ بلا ناغہ کرے اور پابندی سے کرے گا تو اس کا پھل پائے گا ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور آپ کی جائز حاجات کو پورا فرمائے اور جو لوگ پریشان ہیں یا اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے جو لوگ بیمار ہیں ان کو صحت والی لمبی عمر عطا فرمائے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے آمین سمہ آمین تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نینانوے ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں